چانل کو سبسکرائب کریں سپورٹس کریزی کو بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس ملتے رہے آپ ہمیں فالو بھی کرسے تھے انسٹرگرام اور فیس بک پر ممشکر آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی میرا نام ہے انکر چوبے راج ہم بات کریں گے رفن نڈال کے بارے میں نڈال نے کل سمپن ہوئے فرنچ اوپن فائنل میں نواغ جوکووچ کو سیدھے سٹو سے ہر آ کر یہ ثابت کر دیا کہ لال بجری کا بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہیں جوکووچ کو انہوں نے چھ شونی چھ دو سات پان سے ہرا کر تیروا فرنچ اوپن ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے فیڈرل کے بیس گرانڈ سلام سنگلز ٹائٹل کی بھی برابری کر لی حالکہ پوسٹ میچ میں جب ان سے بیسوے گرانڈ سلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں یہاں پر ایک اور ٹائٹل جیتنے میں سفل ہوا اور ابھی میں روجر کے بیسوے گرانڈ سلام کے ریکارڈ کو برابر کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں مہی جوکووچ نے اپنی سپیچ میں نڈال کے بارے میں کہا کہ نڈال نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اس کوٹ پر ان کو ہرانا کتنا مشکل ہے اور مجھے کوئی گلانی نہیں ہے کہ یہ فائنل میچ جو ہے میں ہارا بلکہ ایک بہتر کھلاڑی سے ہارا حالانکہ جوکووچ کے کوچ نے فائنل سے پہلے ہی جس انداز میں نڈال کو للکارا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جوکووچ جس حساب سے کھیل رہے ہیں نڈال ان کے سامنے فائنل مقابلے میں نہیں ٹک پائیں گے پر نڈال نے پروف کر دیا کہ لال بجری پر ان کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہ نظر ڈالتے ہیں نڈال کے کچھ انوکے سٹیٹس کے بارے میں جو کہ فرنچ اوپن سے متعلق ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوہزار پانچ میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا فرنچ اوپن میں اور دوہزار پانچ سے انہوں نے ایک سو دو میچز کھیلے ہیں لال بجری پر اور سو میچز انہوں نے جیتے ہیں دو میں ان کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا ہے اور اس سے آپ ان کی کلیر کٹ ڈومیننس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کلے کوٹ پر اور اسی لیے انہیں کنگ آف کلے کوٹ کہا جاتا ہے پندرہ سال میں اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے تیرہ فرنچ اوپن ٹائٹل جیتا ہے جو کہ اگر ان کی ڈومیننس کا یہ جو سائیڈ اس کو بیسکلی شو کرتا ہے یہ اولڈیس چیمپین ہے فرنچ اوپن فائنل مقابلے کے جنہوں نے فائنل مقابلہ جیتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نڈال جو ہے کسی پٹیکلر سلام کو سب سے زیادہ بار جیتنے والے کھلاڑی بن گئے انہوں نے فرنچ اوپن ٹائٹل کو تیرہ بار جیتا ہے اور مارگریٹ کوٹ جو کی فیمیل کی لیجنری کھلاڑی تھی انہوں نے آسٹریلیا نے اوپن گیارہ بار جیتا تھا اور اس وقت کا ایک میکسموم ریکارڈ تھا جس کو نڈال نے بارہ فرنچ اوپن ٹائٹل جیتنے کے بعد ہی توڑ دیا تھا اور جیسے جیسے یہ ٹائٹلز جیتے جا رہے ہیں وہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ بھی رہا ہے ایک نیا ریکارڈ بھی آیام بن رہا ہے قائم ہو رہا ہے کہ آنے والے جو کھلاڑی ہیں وہ اس ریکارڈ کو بیسیکلی دیکھیں گے رفیل نڈال کی جو سب سے خاص بات ہے لال بجری پہ ایسا لگتا ہے وہ الگ طرح کے پلیئر بن جاتے ہیں ان کے جو پیکنگ شوٹس ہیں جو فورڈ شوٹس لگاتے ہیں جس طریقے سے سماشز مارتے ہیں آئی تنک وہ الگ لیول کے ایک کھلاڑی بن جاتے ہیں جس انداز سے وہ کھیلتے ہیں اور لال بجری پہ انہوں نے پھر سے سیدھے سیٹوں سے نوواک جاکویٹ جو کی وشو کے نمبر ایک کھلاڑی ان کو ہرانی کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ ٹینس میں فرنچ اوپن اگر بات ہوگی تو رفیل نڈال کا نام سب سے اوپر ہوگا امید کرتا ہوں یہ پیاریس سے سٹیٹس اور ریکارڈس رفیل نڈال کے بارے میں آپ کو پسند نائے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی تمہارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بلائکنگ گھنٹی ضرور دمائیں اپنے گھروں میں اپنا خیال رکھیں اور سوراکشتر